فرمایا عدل کرے دے دردر کا من اچھی آشانہ آلے ہوں عدل کرے دے دردر کا من اچھی آشانہ آلے ہوں فرمایا عدل کرے دے دے دردر کا من اچھی آشانہ آلے ہوں اللہ کا علی کے دائے کہ اگر اپنا عالمین خدر و احساس آلہ ہوں معاملہ کرے دماغتے سے گناہ دار بھی مخص بھی رہ جائیں گے اگر وہ عدل والا معاملہ کرے تو بڑے بڑے شخصیات بڑی بڑی حضرت وارے ہوں دردر کاملے لگ جائیں گے میں بھی اللہ کے فضل کا معتاد تو بھی اللہ کے فضل کا معتاد دنیا میں بھی ہم اللہ کے فضل کا معتاد اللہ نے ہم پر فضل دیا اللہ نے ہم پر فضل دیا اللہ نے ہم پر فضل دیا ہم روزہ ردن کی توفید عدا فرمائی رب العالمین نے ہم پر فضل و حسان دیا قرآن مریم پرنے کی توفید عدا فرمائی قرآن مریم پر فضل میرے کموں کو خوش خبریاں سنا دو فرشتے آ جاتے اوہ مسلمان و اوہ مسلمان و روزیں رکھنے والو نماز ہے قرآن پڑھنے والی تلاور کرنا لو زدر اشکار قرآن پڑھنے والو تلاویر بنے والو خوش خبری سن لو اللہ نے تمہیں باب صاف کر دیا تمہیں بخش دیا تمہارے خناوں پر مات کر دیا اللہ باب نے تمہیں مردینا عطا کر دی جزا عطا کر دی یہ اللہ کا مرد فضل ہے کچھ پڑھ راپ پڑھ کے اللہ نے یعنی جرام دی عطا کر دیا لیکن میں عطا کر دیا عید کا دن کس طرح بلارتے ہیں یہ جو بدلے کا دن ہے یہ اللہ کی طرف ہے میرے عطا کر دیا فضل و انعام کا دن ہے لیکن میں عطا کر دیا یہ دن خرافات ملال لیتے ہیں میرے عطا یہ دن کے بدلہ ساتھ رکھ جاتا ہے ٹھیک ہے خوشی نہ ہونی چاہیے جہاں میں ہے خوشی کے باروں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں پتہ کے مارے والوں گولیاں جہانے والوں آگش بازی کرنے والوں کئی پروش پہ کسی کا بادن کو نہیں مراد ہوا کسی کی مالکہ جیل کے دن کسکر کرنے تو نہیں کسی کا جوان بیٹا تو شکون نہیں کسی کی بیٹی روز سے ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں تو تو گولیوں کی ترکلات سے اپنے اپنے شوق پورا کرنا ہے اپنے نفس کو تشکین دے رہا ہے لیکن سوچنا میرا یہ تشکین دے رہا اپنے نفس کو تشکین دے رہا خوشی کے دل کو اندر کا بار کر لائے کے نہیں جہاں میں خوشی کے بعد آزاروں ہم بھی ہوتے ہیں جہاں تجھتی ہے سینا یا وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے خوشی کرنی چاہیے لیکن خوشی کیوں کرنی چاہیے جسر آرام پر یل آرامین نے کی سلاللہ حلیٰ علیہ وسلم خوشی کرنی چاہیے جسر آرام پر شدید نے کی خوشی اسر آرامین چاہیے جسر آرامر خاروک نے کی حلیٰ در عثمان نے کی حلیٰ در عثمان نے کی حلیٰ در عثمان نے کی حلیٰ در خاروکا صبح کی نحاز پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں بریہ کے گھر میں بریہ پر آمد نہیں بیٹا جوان نہیں گھر میں بری بیٹی بھی جو کام کاز کرسکے فاروک اعظم کے جن میں طرف پیدا ہوئی چلا جاؤں گا خوشی کو زندے خوشی کا ہوتا ہے بریہ کے گھر میں جانوں دے کے آ جاؤں گا سبحان اللہ بریہ کے گھر میں جانوں دے کے آ جاؤں گا وہ عمر وہ عمر جسلیم نگرے کے باعث کرتا ہے تو انہاں قرآن بنا کے نازل کرتا ہے وہ عمر خط لکھتا ہے تو در یاد تو عمر کی بات مان لیتا ہے وہ عمر یہاں سے بیٹ کے انہوں میں بات کرتا ہے تو تین سو دین کے فاصلے پر اگر عمر کی آواز سوال جانے لیتا ہے شدیوں پہ چرد میں لیتا ہے اللہ کھر در میرے ملہ بلے کپڑے سے بنے راتی ہے وہ ایدھر کے کہے جاؤں گا پھڑیا کے گھر میں جانوں دے کے آ جاؤں گا لیکن میرے پاروں میں جاگئے ہم دل سے پناتاروں حفاتار جب وجہ میں آتے ہیں دکھتے ہیں ہم چماروں کی گھر میں رسے میرے جیسا کرتو ہی ہمیں بڑی نہیں میں تو اپنے گھر میں جاروں نہیں لگاتا میں تو اللہ کے گھر میں مسجد میں جاروں نہیں لگاتا چلائے کے پڑیا کے گھر میں جاروں لگاؤں پاروں کے آسنے چلے گئے پانی بھر کے بھلے چندہ تروازے پچھتے دی بڑیا نے آباز دائی کوئی دھو مجھے بھر دیا رانوہ بھی نہ ہوں پاروں کے آسنے چلے گھر میں جاروں لگاؤں جاروں لگے لگاؤں بڑیا کے بھر کی پیدا ایک شخص آیا تھا جاروں بھی دے گیا ہے پانی بھی بھر گیا ہے پاروں کے آسنے چلے گھر میں جاروں گا پہل کر جاؤں گا دوسرے دن فجر کی نماز سے پہلے پسکر گیا ہے اوہ بڑیا پر تو خیدور کا ہوگا دونے نے یدا دیا آج جنگا وہ بڑیا نے کہا پیدا جو شخص کل آکے جانے گیا تھا پانی بھر گیا تھا وہ آج بھی تُو سے پہل کر لیا تو سے پہلے یہاں پر ملیح پریشت ملیح کرتے چلا گیا پاروں کے آسنے پاپس روز پڑھتے ہیں پاروں کے آسنے نے اپنے تحیہ کر لیا نہیں نہیں جل جانے گا خدمت میں کر ہوا سب سے پہلے جانے گا رات رکھتے ہیں پہجر کی نماز پڑی چل پڑے گوڑیا کے بھرکی میں فروازے پر دستگری گوڑیا جانوں لینے کے لیا گوڑیا میں آراز لگائی بیتا بیتا مرحبہ خیر مکرم بخیر رہ رہے آپ آگے ہو آپ پہنم خوش آئیں خوش آمدید ہے لیکن ہم نے سننا کہ مجھے پہلے ایک شخص آ گیا جانوں کو دے گیا جے پانی بھرنے کے لیا گیا ہوا گئے فروازے پہلے آدم دروازے پہ پیچھے کھڑے ہو گئے یاد یہاں وہ کون ہے میں نماز کے بعد آیا وہ مجھے پہلے کام کر گیا نماز کے پہلے آیا مجھے پہلے کام کر گیا تاک جن کے پہتایا پھر بھی وہ کام کر گیا دیکھوں گا کون ہے فروازے پہلے آدم دروازے پہ پیچھے گئے ہیں ٹھوڑی دیر کے بھر دیکھتے ہیں ایک شخص اپنی کمر کے مسکیزہ پانی کا مسکیزہ جاتے پہ آ رہا ہے جو بھرنے آ رہا ہے چہرے پہ نکاب ڈالا ہو رہا ہے فاروق کے آدم نے رجلیوں کا اس کے سندے پہ بوجھے اس کے دندے پہ پانی ہے جانے دیا مسکیزہ خانی کر دیا پھریا کے پتنوں میں پانی ڈال گئے وہ نکاب تو اس بار میں سکتا ہے پانی کو عظم دانوں پر لیتے ہیں اور رات کو آنے والے اور رات کے مسافر پھریا کے خادم پھریا کی حضرت دانے والے نام کو بتانا جو دے چھوڑ کہاں سے آئے ایک نمبر حیمت مزار کون ہے بول دیگا رات کا مسافر رات کو حضرت دانے والے بول دیگا پانی کیانے میں تسری حضرت پچھا تسری حضرت پچھا فارم کے حضرت جناب نے آگے فارم کے حضرت نے ہاتھ دانیا نکاب گہج دیا فارم کے حضرت کیانے دیکھتے ہیں کہ ان سبیل سین میں انشاء وہ سواسر پر لائے جناب اب انہوں پر ترسل دی جن میں کرتے جا رہا ہے میرے اورار میں کیانے وال咣ید میرے اورانا کہ حضرت پچھا Grandéra کو حضرت پیا کرتے تھے خریبہ ب훈ائی مليون کو بیا کرتے تھے میرے آقا کے کہ صحاداتی شاہ انکبی کا د signal کروتی ٹی میرے آقا کے تعلیم دیا اطلاف صحادس مجھے بھی مجھے بھی را کرتے تھے میرا آج پر حلیبہ کے جوہر پرسنجر جناتے ہیں میرا آج پر حلیبہ کے جوہر پرسنجر جناتے ہیں ہمشی نہ مناتے ہیں سوٹ جناہوں نے ہمشی سے کسی کو تطریب کر نہیں ہو لگی جان ہمار اپنی ہمشیوں نے ہمشیہ جنیبہ پولیش آمد کرنوں لیکن میری ہمشی میری ہمشی میرے آنکھا کے تنس پر نہیں میری خوشی تو یہ حضورت کے طرز پر ہے جس طرح دو عاقش وازی آن کر دیں تو میں بھی عاقش وازی کرتا ہوں اور اگماریت ہے وزا میں ہوئی کن سارا وزا میں ہوئی کن سارا تکمتن ہوں والا یہ کیسے ہیں حسنہ جنہیں دیکھ کے شرمائے ہوں یہود کے پیچھے تو دلو رات کو چلے گئے نا عید کی سوا ہوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سمد نالیوں میں پر آئی عید کی سواہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سوا کیا گیا میرے آقا کو روزیں رکھایا گیا آقا تم میرے لئے رویا تھا نہ راتیں پر رویا تھا میں آج تیری شمدوں کو خوشی کے دن تار تار کر کے دوزیں مجھے پر پانوں گا سیدہ عائشہ فرماتی ہے سیدہ عائشہ فرماتی ہے رات کا وقت ہے میں آئی ہوں میں نے ریکھا میرے آقا رو رہے ہیں میرے آقا کوئی تقریف ہے لیکن نہیں میرے آقا کو دونوں آقا فراہ میں بڑا میں زبار پہ احفاظ جاری ہے ان کے عصر ہونا ہے انہوں نے بات کو و انہوں نے بھر ہونا فا انہ کا انہی عظیر حقیب یا عصرہ یا عصرہ میری عمت کے خطاقار میری عمت کے سیاہتار و بفتار خناہ کر کے آ جائیں گے خداہ کر کے آ جائیں گے میرے مالک میرے مالک میری عمت کے بھنا داروں کو عزاب عمت میں میرے آنسوں کی لاج رہنا میرے آقا فرماتے ہیں آخری وقتیں صحابہ اکرام فرما رہے ہیں رحمت عامل صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاہ رہے ہیں حضرتِ اسرائی سے بے سرات سلام آئے ہیں رحمت عامل صلی اللہ علیہ وسلم کی دور انترس کرنے کے لئے رحمت عامل صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوائے اسرائی نظاقی بڑی تکلیف ہوتی ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے بہت اکرار ہوتا ہے انسان اور اسرائیوں نے ملی عمت کے آیا کہ تکلیف ہوتی ہے محمد کے سینے سے نکان لے میری عمت کا تکلیف نہ دینا لیکن عمت کے بھی ایتن پھر رہائے گی ایتن پھر رہائے گی آج وہاں مجھے نہ ارخاز کروں گا میں بہتنے کو خوش کروں گا مجھے نہ ارخاز کروں گا تاتھ رہے تو تاتھ رہے نہ فلسطین میں بمہاری کریں تاتل ملکس کو شہیر کریں مجھے محمد کو زبا کریں جہاں زنیا میں زبا کریں فلسطین میں سبا کریں ارخاز میں سبا کریں اخانیس کہانے میں سبا کریں کبھی کبھی چاہینا کے اندر مسلمانوں پر کر کریم کے پہار گراتے ہیں آج آج مسلمانوں کو کفار کارٹ بے پھریں لیکن ہم دنہ نہیں نہ کوش کرتے رہیں گے نہیں میرے عدید ہو آج 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 دنیا میں بھی میرے لئے روئے آخرت میں بھی مرے مل کذر ترے مل کذر کریں کب آہگا میرا کنہ دانت نہیں شدار شفراتی ہیں میرا پیادانا سے پوچھا آج 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 کبھر محسر کبھر مہدان ہوگا نقشان سری دانا ہوا کھر اگر مجھے ملون اقی ہے و امنی و امی ہے و صاحب اقی و بری ہے لیکن مریم نحمد یعنی بائی دیل شاہی ہی اقنی آب آب سب بھاگ رہاں گے اگر آپ کو تلاش کرنا چاہیں تو کہاں تلاش کریں نیا کا نخمار شاہ نئی تلاشا اگر مجھے تلاش کرنا چاہو تو آمہ ہمہ پلی سحاد کے آمہ میں محمد پلی سحاد پہ پانگا کہیں کوئی مران نبی پلی سحاد سے گرنے جائے میں وہاں پہ اس وقت پہ اس وقت تک دھا رہوں گا جب تک میں آخری ملی گرنی جاتا آئے شاہد پلی سحاد پہ پھر مجھے نہ پایا آمہ ہو جائے پوچر پہ آمہ مری امت پہ حسے گھائے گی میں جان مجھے پہ پانگ ہوں گا امت کے پیاسا پہ فانی بنائے کے لئے جان مجھے پوچر پہنے کے لئے منبضہ پانگا آئے شاہد وہاں پر بھی نقان منسان پہ آ جانا مری امت کے عمال کو نہچا رہوں گے میں کیوں تو لی جا رہی ہوں گی برایاں تو لی جا رہی ہوں گی میں نے جس کو بچی کی میں کیوں کچھ مجھے گی برایاں زیادہ آجائیں گی میں محمد لبوت بداہ میں کیوں آلے پہ لے ملکے تو مونوں نہیں میں کیوں آلے پہ ناپاڑی ہو جائے گا میری امت پہ دیار ہو جائے گی میں محمد ان دین جمعوں پہ تلہنی ہوں گا رہی دانے پر رہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں میرے لئے روئے آپ کے لئے روئے خودیاں سے حسابت میں ہمارے لئے روئے آخر انہیں ہمارے منتظر کریں گے لیکن آج سوچیے میں روئنے اور آپ اپنے آقا کے راستے پر روانا ہے یہ جو لوگوں کے راستے پہ بھائی کسی رنگ ساری کی میرا توبا کسی غم بساری کی میرا توبا یہ خوب میں نے شنا دیا کسی غم بساری کی میرا توبا یہ خوب میں نے شنا دیا جو میرے غموں میں گنا گیا اسے میرے دل سے گنا دیا اور ترے حسن خود کی ایک جلد میری زندگی میں نہ مل سکی ترے حسن خود کی ایک جلد مری زندگی میں نہ مل سکی میری زین خوشمو کے شہر کے درو بھائم کو کو سجا دیا اور میں تیرے مزار کی جا لیا یہ کی مددوں میں مگم رہا تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزا کا جال بچا دیا آپا میں تیری مددہ دیا جا رہا تیرے دشمن سرے چمن میں خزا کا جال بچا دیتے لاہور کی ملوں پر مزر ڈالی رہنا رمضان کا تیرا اچھا ہے اکم نے اکام کی اکم عنو اکم عنو دن ہم سے گھوٹ لئے اکم عنو ہمارے ہمارے تقس کے پیزوں پہ تن میں بانو ہمارے تقس کے پیزوں پہ کاروں میں سپجلنے بانو ہمارے تقس کے پیزوں پہ دازوں میں تن میں بانو تم سے بھی دن میں آئے اکم نے آقا کی اکم نے آقا کی اکم subconscious موسیقی 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 لیکن ہمیں اپنے آقا کی سمتوں پر مصر رکھا لے دی خوشی والے جنتہا اتار کیا میرے آقا کی سمجھ یہ ہے یدین میں جائے حسن حسین کو اتار دیا یدین کو کندوں پر جا دیا پوچھا بیٹا میں پکے کے نیمے میں بیٹے کے عموں سے عصدہ ہی روگے جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر ان غمزدوں سے پوچھ بھی تیمت سار بیٹا کے رہا آقا اب جان بنیانی مابانہ دنیا سے چلی گئی کپ رہا کے دینے مارے پڑی نہیں میرے آقا کی یہ سیرہ سے میرے آقا کی یہ دریگا تھا میرے آقا کی یہ دریگا تھا میرے آقا کی یہ سمجھ غریب کو اتایا یدین کو اتایا بیٹا جس کا کوئی بات نہ جس کا کوئی بارس نہ اس کا بارس محمد ہوتا ہے ڈر لے گئے آئے شاہ فاطمہ سے دھا دیا پھئی ہونا حسنو حسین کے نیمت پہ عید والے لے گیا اس بچے کو پہنا دے آئے شاہ میں نے مجھائی اس وقت تک نہیں کہا نہیں جس وقت نہیں اس بچے اس بچے کو آنے کیا آئے گے حسنو حسین کے پہنا نہ جانا عید کے نیمت آنے کندوں پہ دھا کرتے تھے نانا چاہوں نے کیا کرتا بیٹا رہا تمہیں کندوں پہ دھا کرنا تھا لیکن تمہارا والد علی المرد زندہ ہے میں بھی زندہ ہوں اس بچے کا باپ نہیں والدہ نہیں پیچھے کوئی نہیں دھائے گا اس پر دل زخنی ہو جائے گا آج تمہیں نہیں دھانو آج یدین کو محمد ہم نے کندوں پہ دھائے گا یہ میرے آقا کیسی ہے اپنی خوشیوں میں غریبوں کو بھی شمار کی دیئے غریبوں میں اپنے خوشیوں میں شامل کی دیئے اپنے خوشیوں سے کسی کا دل نہ جتائیے دل نہ ترپائیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنوڑا کو بھی کارکار نہ کی دیئے ضرور خوشی بنائیے بیٹا نے آقا کیے خوشی کا دل ہے خوشیوں میں بنائیے لیکن جو غرب ہی ہیں انہیں بھی ساتھ شامل کی دیئے بھی ساتھ شامل کی دیئے